بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عرثمان مبزا کیس جو کہ آپ سب کو پتا ہے پاکستان کا اس وقت سب سے ہائی پروفائل کیس ہے ایک ریپ کیس ہے ایک تشدد کا کیس ہے ایک حراسہ کرنے کا کیس ہے ویڈیوز بنانے کا کیس ہے اس کیس کو تمام یوٹیوبرز رپورٹ کر رہے ہیں پاکستان کا میڈیا تو اس سے پیچھے ہٹ چکا ہے کیونکہ ان کو اس وقت صرف اور صرف ازاد کشمیر کا الیکشن نظر آ رہا ہے اور کچھ نظر نہیں آ رہا کیونکہ ان کے نزدیک جو پاکستان کا مینسٹریم میڈیا ہے جو نیوز چینلز ہیں ان کے نزدیک سب سے امپورٹنٹ ایشو عمران خان ہے نواز شریف ہے آصف زرداری ہے مولنا فضل الرحمان ہے اور کچھ بھی نہیں ہے تو یوٹیوب کے جو ریپورٹرز ہیں وہ اس کیس کو ریپورٹ کر رہے ہیں تاکہ اس کو زندہ رکھا جائے اور لوگوں کو تمام تر اپ ڈیٹس ملتی رہے کل ان ملزمان کو عدالت میں پیش کیا گیا اور جو جو انکشافات ہوئے جو خوفناک انکشافات ہوئے وہ کچھ آپ کے سامنے رکھوں گا اور اس کے علاوہ ملزمان کے اوپر کیا کچھ گزر رہی ہے وہ سب کچھ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا اس ویڈیو میں سب سے پہلی چیز جو وہاں پر کوٹس کے اندر ریپورٹرز موجود تھے انہوں نے بتائی اس کی وجہ یہ ہے کہ اس مرتبہ جو کوٹس کے اندر رش بہت تھا ایک تو ملزمان زیادہ تھے دوسرا پولیس والے بہت زیادہ تھے وقلہ بہت زیادہ تھے تو تین سے چار ریپورٹرز جو تھے وہ بمشکل اندر کوٹ کے اندر جا سکے اور پھر انہوں نے اپنی آنکھوں سے ساری صورتحال دیکھی تو انہوں نے کیا دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ جناب پہلی بات یہ کہ یہ جو ملزمان ہے جس میں عثمان مرزا حافظ عطاور رحمان اور دیگر جو ان کا گینگ جو اس میں ہے ان کے چہرے پر کسی قسم کی کوئی ندامت کوئی شرمندگی نہیں تھی ان کو کوئی خوف نہیں تھا ان کو کوئی ڈر نہیں تھا انہوں نے زبردست قسم کے کپڑے پہنے ہوئے تھے ایون کے پرفیوم بھی انہوں نے لگائے ہوئے تھے اور اور تو اور یہ جو یوٹیوبرز ہے جو ریپورٹرز ہے جو میڈیا کے لوگ ہیں ان کو آنکھیں دکھا رہے تھے درا رہے تھے کہ بھائی ہم تو ایک دن باہر آجیں گے تمہارا ہم کیا حال کریں گے ایک بات تو یہ سامنے ہے کہ ان کو کسی قسم کی کوئی شرمندگی نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پہلے بھی عثمان مرزا اس کے جو دیگر ساتھی ہے کئی مرتبہ کئی کیسز کے اندر اندر باہر ہو چکے تو ان کا خوف اتر گیا شاید ان کو ابھی بھی یہ اندازہ یہ امید ہے کہ ہمیں عدالتوں سے ریلیو مل جائے گا یہ پولیس ہمارے ساتھ مل جائے گی لیکن چونکہ اس کیس کے اوپر وزیرعظم پاکستان نے خود آئی جی اس نعباد کو بلایا پھر اس کیس کے اوپر کس طرح سے وزاحتیں دے رہے ہیں تو یہ کیس اتنا کوئی آسان نہیں جتنا یہ آسان سمجھ رہے ہیں شاید باقیوں کو تھوڑا بہت ریلیو مل جائے کہ دس بارہ سال میں باہر آ جائے سات سال میں باہر آ جائے لیکن عثمان مرزا کی خلاصی جو ہے اب وہ ناممکن بن چکی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پولیس نے جو انویسٹگیشن کی ہے اس میں بڑی خوفناک چیزیں سامنے آئی ہیں کہ یہ ویڈیو کلپ جو آپ لوگوں نے دیکھا جو آپ مزید مت دیکھیں اور خدا راپ پولیس اس کو مزید مت شیئر کریں کچھ تھوڑی سی ان کی حیاء رکھ لے تھوڑی سی شرم رکھ لے بجائے ایک دوسرے کو دکھانے کہ آپ خود بھی گناہ میں اس میں جرم کے اندر شریک ہو رہے ہیں اس گناہ کے اندر آپ شریک ہو رہے ہیں قانونی طور پر بھی شرعی طور پر بھی ٹھیک ہے تو آپ اس سے دور ہی رہے تھوڑا ہم آپ کو بتا دیتے ہیں سب کچھ ہمارے پاس موجود ہے ہم دکھانے سکتے نہ دکھائیں گے نہ کسی کو سینڈ کریں گے بہت سے لوگ کومیٹس میں ویڈیوز مانگ رہے ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے دیکھنا ہے ایکچولی اندر ہوا کیا تھا اس ویڈیو میں باقی ان کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا کہ ان کو انصاف ملنا چاہیے کہ نہیں تو یہ ویڈیو جو آپ کو دو چار منٹ کی نظر آئی ہے دو چار منٹ کی نہیں بلکہ اڑھائی گھنٹوں کی ویڈیوز ہے یعنی اڑھائی گھنٹے دو گھنٹے تیس منٹ کی یہ ویڈیو بنائی گئی ہے دوسرا اس کے اندر ایک اور خوفناک انکشاف ہوئے تقریباً گیارہ لاکھ پچیس ہزار روپے ان دو اس جوڑے سے جو اب شادی کر چکے ہیں ان سے بھتہ بھی دیا گیا یعنی ان کو بلیک میل کیا گیا کہ اگر آپ نے پیسے نہیں دیئے یا آپ ہمارے پاس دوبارہ نہیں آئے تو ہم آپ کی ویڈیوز کو لیک کر دیں گے تو بچارے ڈر کے مارے خوف کے مارے وہ جاتے تھے اور جانا پڑتا تھا جب مجھ پر آئے گی یا آپ پر آئے گی تو ہمیں جانا پڑے گا اس طرح سے اور اس طرح سے گیارہ لاکھ پچیس ہزار روپے جو ہے وہ ان ملزمان کو دے چکے ہیں دوسری بات آپ کو اس ویڈیو میں کچھ چہرے جو نظر آ رہے ہیں کہ بڑے شریف سے بنے ہوئے خاموش سے ہیں یہ کوئی شریف نہیں ہے یہ سارے کے سارے اس فیل کے اندر اس جرم کے اندر اس کرائم کے اندر ملوث تھے یہ موقع پہ کھڑے تھے اور یہ عثمان مرزا کے گینگ کا حصہ تھے یہ اصل میں اس جوڑے کو یہ شو کرواتے تھے کہ جناب دیکھیں ہمارے بھائی صاحب غصے میں ہیں جو ہمارے بگ بوس ہے وہ غصے میں ہیں تو آپ نے وہ سب کچھ کرنا ہے جو ہمارے بھائی ہمیں آرڈر کرتے ہیں اگر آپ نے نہیں کیا تو جو غصے میں آ جائیں گے ابھی تو ہم نے معاملہ سنبھالا ہوا ہے اس ویڈیوز کے اندر کیا کچھ ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ ان ویڈیوز کے اندر ان کو برہانہ کیا گیا زور زبردستی رضا مندی سے نہیں ان کو مارا پیٹا گیا ان کو لٹایا گیا اور ان کو کہا گیا کہ آپ ایک دوسرے کے جسم کو چھوئے اور اس طرح کی یہ ویڈیوز بنائی گئی ہے بات ہوتی ہے بندہ حراسہ ہو جاتا ہے جب آپ دھو دھائی گھنٹے کی ویڈیوز بناتے ہیں اور ویڈیوز باقی ہے جو ابھی موبائل کے فرانزکس کرنے ہیں ایف آئی این اے سائبر کرائم نے وہ الگ معاملہ ہے وہ ابھی سامنے آنا ہے اور کن کن لوگوں کے ساتھ کی ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا تو یہ جو دھائی گھنٹے کی ویڈیوز ہیں اس کا مقصد ہرگز کسی کو صرف حراسہ نہیں کرنا ہوتا گیارہ لاکھ بارہ لاکھ کے لیے اس کے پیچھے کچھ اور مضموم مقاصد بھی ہو سکتے ہیں میں بھی ان ویڈیوز کو کہی پہ سیل کیا جا رہا ہو یہ بھی ایک ایک پوسیبیلٹی ہے اس طرح کا کیس پاکستان کے اندر کچھ سال پہلے زینب بڑر کیس جب ہوا تھا قصور میں اس وقت ڈاکٹر شاہد مسعود نے انکشافات کیے جس پر عدالت نے ان کو موطل بھی کر دیا تھا تین ماہ کے لیے اور ان کو گرفتار بھی کیا گیا تھا بعد میں ہتکڑی لگا دی گئی تھی تو کچھ اس طرح کا سین بھی اس میں ہو سکتا ہے خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے ایسا ہو لیکن اڑھائی گھنٹے ویڈیو بنانے کا مقصد یہی ہو سکتا ہے دوسرا اس میں جیو نیوز نے آج ایک خبر لگائی ہے کہ ایک اور جوڑا بھی سامنے آنے کو تیار ہے جو کہ جن کے ساتھ سیم ایسا ہی ہوا مطلب اسی طرح ان کو ویڈیوز بنائے گی اس طرح فلیٹ کی چابی دی گئی اسی طرح ان کو حراسہ کیا اسی طرح ان سے پیسے وصول کیے گئے چوتہ اس کے اندر عدالت کے اندر جو ہوا اس میں یہ مزید میں آپ کو بتا دوں کہ جو وقلات ہیں ملزمان کے وقلات ہیں وہ کہہ رہے کہ جناب آپ نے ایک سو پچاس گھنٹوں سے ہمارے جو موکلین ہیں جو ہمارے ہیں ملزمان ہیں ان کو آپ نے ویسے ہی رکھا ہوا یہ تو سارے مسئوم لوگ ہیں یہ الفاظ وہاں پر استعمال کیے دوسرا اس کے اندر ایک چیز یہ سامنے آئی ہے کہ ایک ملزم حافظ عطا الرحمن یہ نام صرف حافظ نہیں ہے بلکہ حافظ قرآن ہے اس شخص کے وکیل نے یہ کہا کہ یہ ایک عزتدار شخص ہے شادی شدہ ہے اس کی بہنیں ہیں تو آپ خدا رہا اس کو ماف کریں یہ اس کیس میں بالکل بھی ملوث نہیں ہے مطلب اس وکیل صاحب کو حافظ عطا الرحمن نظر آرہا تھا اس کی بہنیں نظر آرہی ہیں لیکن ویڈیو کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے حافظ عطا الرحمن وہاں موقع کے اوپر کھڑا ہے وہ نظر نہیں آرہا اور باقی جتنے ملزمان درندے وہاں کھڑے تھے ان کی وکلہ ان کو اس طرح سے ڈیفینڈ کر رہے تھے کہ آپ اگر وہاں پر ہوتے تو آپ حیران رہ جاتے کہ وکیل ایک درندے کو بچانے کے لئے کیا کچھ کرتے ہیں چند وکیلوں کے میں بات کر رہا ہوں آورال وکلہ کی بات نہیں کر رہا تو اس قسم کے آرگومنٹس اس قسم کے مناظر وہاں پر دیکھنے کو ملے لوگوں نے سنے اور جو صحافی حضرات جو کئی سالوں سے کورس کے اندر ریپورٹنگ کرتے ہیں وہ بھی شرما آگئے کہ یہ کر کیا رہے ہیں یہ تو اچھے خاصے شریف وکیل تھے ادھر آکے یہ ریپسٹ کو جناب وہاں پر تحفظ دے رہے ہیں اس کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں پھر اس کے اندر ایک اور انکشاف سامنے آیا ہے پولیس کی انویسٹگیشن میں تحقیقات میں کہ عثمان مرزا کے دو موبائل ہے ایک وہ موبائل جو وہ پرسنلی استعمال کرتا ہے اور دوسرا وہ موبائل ہے جس سے وہ پروپر ویڈیوز بناتا تھا اس نے یہ موبائل رکھا ہی تھا ویڈیوز کے لیے کچھ لیپ ٹاپس مرامد ہوئے اس میں سے بھی ڈیٹا ڈیٹیکٹ کیا جا رہا ہے اور کچھ ویڈیوز ایسی ہے کہ کچھ ملزمان نے بیان دیا کہ ہم نے وہ ویڈیوز ڈیلیٹ کر دی تو اب ان موبائل فانس کا بھی فرانسک کیا جائے گا ان سے بھی ڈیٹا رکور کیا جائے گا اور اس کے چانسز ہے نائنٹی پرسنٹ کہ یہ ڈیٹا رکور کیا جائے کیونکہ ایف آئی اے سے لے کے جتنے تحقیقاتی دارے ہیں وہ اب اس کے اندر انوالف ہو چکے ہیں اس کے علاوہ پولیس نے جو دفعات ہے وہ بھی اس میں لگا دی ہے وہ والی شکے جس کا گلہ کر رہے تھے سب لوگ ان پر ریپ کے چارجز بھی لگنے چاہیے دیگر چارجز بھی لگنے چاہیے تو وہ والے چارجز بھی اب لگائے جا چکے ہیں جس کے بعد اب ان ملزمان کا بچنا تقریباً ناممکن ہو چکا ہے اور تو اور ان کے خلاف یہ سب کچھ اب ثابت ہونے جا رہا ہے اور بہت کچھ ثابت ہو چکا ہے تو اس کیس کے اندر جو اہم ترین اپ ڈیٹس تھی وہ آپ کے سامدر رکھ دی ہے اس کیس کو ہم نے نہیں چھوڑنا اس کیس کی اوپر ایک روپیہ بھی یوٹیوب کسی کو بھی نہیں دے رہا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک کنٹروورشل کیس ہے اس وجہ سے یوٹیوب کسی کو بھی پیسے نہیں دے رہا جو یوٹیوبر اس ٹاپک کی اوپر ویڈیو بنا رہا ہے اس کا مقصد صرف اور صرف یہی ہے کہ اس کیس کو زندہ رکھا جائے کیونکہ پاکستان کے میڈیا کو بڑے اینکرز کو اس کا خیال نہیں رہتا ان کے نزدیک صرف نواز شریف عمران خان اور شباز شریف وغیرہ 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 یہ سارا ان کے نزدیک اہم ہوتے یہ سوسائٹی کے جو کیسز ہیں جن کو ہائلائٹ کرنا ضروری ہے وہ ان کے نزدیک کچھ بھی نہیں ہے جو بھی اہم ترین اپ ڈیٹ آتی ہے انشاءاللہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے امید کرتے ہیں اس کیس کے اندر انصاف کیا جائے گا پاکستان ہمیشہ سند آبات